بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں حمد تعالیت آج ہم اپنے ویلاز کی سائٹ پر آئے ہیں فیسل ہلز میں فیسل ہلز چودری عبدالوینجید صاحب کا حوزنگ پراجیکٹ ہے اور اس میں جتنے بھی بلاک ہیں اے بلاک ہے اے بلاک ہے بی بلاک ہے سی بلاک ہے اور ڈی بلاک ہے اس میں یہ بلاک ہیں سارے آپ کمرشل میں ریزیڈنشل میں کوئی بھی ایکٹیویٹی کسی میں بھی سرمایہ کر ہی کرنا چاہے تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اس کے علاوہ میرے وہ دوست اب آپ جنہوں نے چینل سبسکرائب کیا ان کے میں بہت زیادہ مشکور ہوں آج ہم اپنے ویلاز کی سائٹ پر آئے ہیں یہ پانچ مرلہ اور آٹھ مرلہ ویلاز ہیں اچھا پانچ مرلے کا جو ڈبل سٹوری گھار ہے یہ آپ کو ملے گا تقریباً ایک کروڑ نوے لاک میں اور جو بڑا سائز ہے آٹھ مرلہ وہ آپ کو ملے گا دو کروڑ تقریباً نوے لاک میں اس کی مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہمارے دیئے کے نمبر پر رابطہ کریں یہ الحمدللہ ان کا جب ہم نے افتتا کیا تھا تو اکیس ستمبر دوزار بائیس میں ان کا ہم نے افتتا کیا تھا اور آئی دیکھ لیں تقریباً یہ آٹھ سے نو مہنے ہو گئے ہیں اس چیز کو ان کو شروع کیے ہو گئے لیکن یہ آپ کے سامنے ساری چیزیں آپ کے سامنے آپ دے سکتے ہیں اتنی سپیڈ سے الحمدللہ ہم کام کر رہے ہیں تھوڑا سا میں کوشش کروں گا کہ آپ کو تھوڑا سا اندر سے بھی اس کا بیو دکھا دوں تاکہ آپ یہ دیکھ سکیں کافی دوستوں کے ذہن میں یہ سوالات ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کا ٹی وی لانچ کس طرح کا ہے اس کا ڈرہنگ روم کس طرح کا ہے تو چونکہ یہ پانچ مرلہ ہے اور اس کی بیک پر ہے وہ آٹھ مرلہ ہے وہاں میں آپ کو اس کا اندر سے تھوڑا سا وزیٹ کروا دیتا ہوں یہ اس کی مین انٹرس ہے یہ چھوٹا سا دیکھ لیں چھوٹا سا لان ہے یہ اس کی انٹرس ہے یہ کارپورچ ہے یہ ساتھ ہی بالکل ایک گہلی ہے ساتھ یہ ڈرہنگ روم ہے بڑا وسیع ڈرہنگ روم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کنسکشن بھی دیکھ لیں کس طرح کی ہم کنسکشن کرتے ہیں نو کمپرومائز کنسکشن پر چاہے وہ بجری ہے آہ وڈ ہے یا سیلنگ کا کام ہے کوئی بھی جتنے بھی ان میں ایڈم آہ لگتی ہیں کسی چیز پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے ہیں آہ اینٹ اچھی لگاتے ہیں سٹیل اچھی الحمدللہ لگاتے ہیں اچھا یہ اس کا بہت وسیع ڈرہنگ روم ہے یہ ساتھ آپ آہ واش روم دیکھ سکتے ہیں یہ واش روم ہے ٹائل آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی اچھا آہ اس کے بعد آئیں جی میں آپ کو اس کا جو ہے وہ باقی چیزیں میں دکھا دیتا ہوں یہ اس کا ٹی وی لانچ ہے یہ ساتھ جو ہے وہ کچن ہے کچن آپ دیکھ لیں آہ یہ ابھی چونکہ آہ کمپریڈ نہیں ہوئی چیزیں ابھی اس کا کام ہو رہا ہے یہ بیڈ روم ہے نیچے یہ اس کا سٹ اپ ہے جو بھی یہ بیڈ روم ہے براہ خوبصورت اور آہ یہ ساتھ اس کا واش روم ہے یہ پیچھے آپ کے آہ لانڈی وغیرہ کے لیے یہ آہ دی گئی ہے آہ یہ ساری چیزیں یہاں پر آپ آہ لانڈی کے لیے آپ اس سے استعمال کر سکتے ہیں یہ آہ ساتھ علماری ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آہ تھوڑا سا اوپر ہے میں آپ کو اوپر کا بھی تھوڑا سا اس کا وزٹ آپ کو کروا دیتا ہوں اچھا یہی سیڑھی ہیں آہ کارپور سے جب بھی آپ انٹر ہوتے ہیں ٹی وی لانچ میں تو ساتھ ہی رائٹ سائیڈ پر اس کی سیڑھی ہیں یہ آل موسٹ اس پر زیادہ زیادہ بھی ٹائم لگا تو میرے خیال سے دو سے دھائی مینے لگیں گے یہ ٹی وی لانچ ہے بڑا وسیر یہ آپ دیکھیں بڑے گھور سے دیکھیں اسے آہ چونکہ وہ گراؤنڈ تھا گراؤنڈ میں تھوڑی سپیس تھی اس میں اور بھی ڈہنگ روم بڑا ہے یہ بیڈروم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لیف سائٹ پر یہ بہت سوڑت علماری ہے بڑا وسیر بیڈروم ہے ساتھ یہ واش روم ہے چونکہ جو گراؤنڈ پر بنایا جاتا ہے گراؤنڈ پر دو تین چیزیں ہوتی ہیں ایک تو اس کا ڈہنگ روم بڑا بنایا جاتا ہے ایک لانڈری کے لیے جو بیک کی آہ جگہ ہے اس کو تھوڑا سا اوپن رکھا جاتا ہے وہ تھوڑی سی جگہ کور ہو جاتی ہے اس لیے چھوٹا نیچے جو ٹی وی لانچ ہے وہ بلکل تھوڑی سپیس تھی لیکن یہ ایک بڑا ہے آپ کے سامنے یہ بیڈروم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے آپ دیکھیں بڑا خوبصورت ویو ہے یہ واشروم ہے ساتھ اور یہ ٹیرس ہے یہاں پر آپ یہ ٹیرس ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آپ پانچ مرلہ گھر میں اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور دیئے کے نمبر پر آپ تک کریں ہماری ٹیم آپ کو پراپر طریقے سے گائیڈ بھی کرے گی اور آپ کو اس کا پراپر ویڈیٹ بھی کرویں گے